ہر بلوک ون پہ بھی کام شروع ہوا ہے اس سے بھی یہاں کے عوام قطو روزگار کے موقعیں اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ پھرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی ہمارا کام جاری رہے گا اور جس طریقے سے یہ پہلے بلوک ون نے اور بلوک ٹو نے موقع دیئے ہیں آگے جا کے جو مزید کام کریں گے اس سے سب سے پہلے یہاں کے مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا جب میں کہتا ہوں کہ دھر بارکر میرا منشور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا یہاں کا کارکردگی ہے یہاں کا محنت ہے اس پہ میں فخر کرتا ہوں اور اس حد تک فخر کرتا ہوں کہ ملک بھر میں اپنا الیکشن یہاں کا کارکردگی پہ لڑنے کے لیے تیار ہوں مگر ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بہت کچھ کرنا باقی ہے بہت کچھ کرنا باقی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ ملک محنت کریں گے میں اور آپ ملک جد و جہد کریں گے تو شہید ظلفکار علی بھٹو اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا نام اکمل مشن کو ہم ملک مکمل کریں گے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے ایسا کوئی سیاسی جماعت جس کا میں ذکر کروں اور کہوں کہ یہ میرا مخالف ہے میں قائد عوام کا نواسہ ہوں شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا بیٹا ہوں میرا مخالف شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا بیٹا ہوں میرا مخالف غربت ہے میرا مخالف بے رزگاری ہے میرا مخالف یہ مہنگائی ہے اور انشاءاللہ یہ میرا اور آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم مل کے اس مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے انشاءاللہ میں اور آپ مل کے اس غربت کا بھی مقابلہ کریں گے انشاءاللہ میں اور آپ مل کے اس بے روزگاری کا بھی مقابلہ کریں گے اور آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ روزگار جو آپ کا حق ہے جو میرا نوجوان بھائی بہنوں کا حق ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی دلواز سکتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ غربت کا مقابلہ کرنا تو میرا خاندان تین نسلوں سے تین نسلوں سے ہم یہ جد و چہت لر رہے ہیں قائد عوام نے اپنا دور میں جو اصلاحات کرنے تھے اس کے مطابق مزدور کو طاقتور بنا دیا کسان کو ہاری کو طاقتور بنا دیا غریب کو طاقتور بنا دیا تو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے بھی اسی سلسلے کے آگے لیتے ہوئے نہ صرف نوجوانوں کو میرے بھائیوں کو روزگار کے مواقع مگر شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ مرد بھی کام کریں گے اور عورتیں بھی روزگار کر سکتی ہیں عورتیں بھی کما سکتے ہیں تو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے بھائیوں کو بھی روزگار پنچائیں گے اور اپنے بہنوں کو بھی روزگار دلوائیں گے اور یہ میرا نہ صرف ایک نعرہ ہے میں نے یہ کر کے دکھایا ہے میرے تھرپارکر کے بہنے میرے گواہ ہے کہ پی پی کی حکومت سے پہلے تھرپارکر میں کسی کو روزگار کا ملنا تو دور کی بات ہم نے تھرپارکر کے عورتیں کو میرے پہنے کو تھرکول میں روزگار دلوائی ہے وہ نہ صرف تھرکول کے سب سے پہلا خاتون انجنئر تھرپارکر سے تعلق رکھتی ہے مگر انجنئر سے لے کے میرے جو وہ تھرکول کے ٹرکس چلاتے ہیں وہ بھی ہمارے بہنے ہیں وہ بھی اس منصوبے کا فائدہ لے رہے ہیں اسی سلسلہ کو آگے لے کے چلتے ہوئے جو آج کل کا مسائل ہے جو آج کل کا معاشی بہران ہے جو آج کا معاشی مشکلات ہے اس کا حل انشاءاللہ تعالی میں اور آپ ہی نکال سکتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارا منشور میں ہمارا نظریہ میں ان مسئلے کا حل ہے پیپلز پارٹی کا خیال میں پیپلز پارٹی کا نظریہ کے مطابق آپ نے پسماندہ طبقات کا خیال رکھنا ہے کمزور طبقات کا خیال رکھنا ہے غریبوں کا خیال رکھنا ہے جب ان کا جیب میں پیسہ آئے گا جب عوام کا جیب میں پیسہ جاتا ہے تو پورا معیشت کا فائدہ ہوتا ہے جب ہم دوسرے جماعتوں کی طرح صرف اشرافیہ کو صرف چند خاندانوں کو صرف ایک مخصوص طبقہ کو فائدہ پہنچتا ہے تو ان کا ان کا معیشت چلتا ہے مگر ملک کا معیشت نہیں چلتا ملک کا معیشت صرف تب چلتا ہے جب آپ کے بچوں کو روزگار ملے جب آپ کے عورتوں کو بھی روزگار ملے جب پانچ سال کے اندر ہی اندر ہم کم از کم تک خواہ کو انشاءاللہ تعالی دگنی کریں گے اسی طریقے سے اسی طریقے سے ہم مہنگائے کا مقابلہ کر سکیں گے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام صدر زرداری کا توفہ تھا جو آج تک ہمارا غریب ترین عورتوں تک ان کے گھروں تک مالی مدد مل رہا ہے سپورٹ مل رہا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی حکومت بننی والی ہے آپ کی حکومت ملک بھر میں ہوگی انشاءاللہ تعالی اور جیسے ماضی میں ہم نے اسی قسم کے انقلابی پروگرامز لے کر آئے ہیں جس کا فائدہ کسی امیر آدمی کو نہیں جس کا فائدہ اسرافیہ کو نہیں مگر جس کا فائدہ صرف اور صرف عام آدمی تک ہے جیسے ہمارا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک دو منصوبے ایسے ہوں گے ایک جو ہمارا ہاری کارڈ ہوگا اور ہاری کارڈ ہم ویسے بنائیں گے جیسے ہم نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے لئے کارڈ بنایا تھا اور اس کے درو ہم دیریکٹ اپنے ہاریوں تک اپنے کسانوں تک ان کو مدد پہنچائیں گے آگے جا کے جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہے اور حکومت نے کسی چیز کا خات کا یا بیچ کا یا کسی چیز کا مدد دینا ہے سپورٹ دینا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ مدد میرا ہاریوں تک میرے کسانوں تک ان کے جیب میں سیدھا جائے گا کسی بڑے بڑے مل کے مالے کے پاس یا کسی انڈسٹی کے پاس ہم وہ سپسیدی انشاءاللہ تعالی نہیں بھی دوسرا قائد عوام نے محنت کشوں کے لئے اور مزدوروں کے لئے اسلحات لے کر آئے ہم نے اس سفر کو آگی لینا ہے ہم نے مزدوروں کو ہر وہ پریشانی کا خیال رکھنا ہے جس سے جب وہ ان کے بچے کی تعلیم ہو ان کے اپنے ان کا خاندان سے یا ان کا اپنا علاج ہو مختلف طریقے سے جو ہم نے مدد پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی اپنے مزدوروں تک تاکہ وہ اپنا محنت کر سکے اپنا کام کر سکے اور ان کا بچہ کا تعلیم کا ذمہ داری میرا ہوگا ان کے نوجوانوں کا تعلیم کا ذمہ داری حکومت کی ہوگی وہ بیمار ہو تو ان کا علاج بھی وہ ہمارا ذمہ داری ہوگا تاکہ وہ محنت کر سکے وہ اپنا مزدوری جلا سکے اپنے لئے کم آسکے ملک کے لئے کم آسکے یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو مزدور کارڈ لے کر آ رہی ہے اس مزدور کارڈ کے مطابق جو مزدور محنت کرتے ہیں ان کو یہ تمام تمام کے تمام فائدہ ڈریکٹ ان کے پاس چاہے گا کسی دھر پارٹی کے پاس نہیں سیدھا ان کے پاس تاکہ وہ اپنے بچے کے اپنے خاندان کا خیال رکھ سکے اور یہ صرف ان کے لئے نہیں جو حکومت میں کام کرتے ہیں یا بڑے بڑے ادارے میں کام کرتے ہیں جو سیلف امپلوئیڈ ہے جو کھیت مزدور ہے جو گھروں میں کام کرتے ہیں جو دکانے میں کام کرتے ہیں یہ تمام میرے مزدور بھائی بھینوں کے لئے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے ایسے کام کیا ہے اور یہی طریقہ ہے اسی قسم کا انقلابی کام کرنا پڑے گا جس سے ہم جو پہسماندہ طبقات ہے حکومت نے ادھا پورا سات دن آئے انشاءاللہ تعالی اور ہم اس مشکل وقت سے اس معاشی بہران سے مقابلہ بھی کریں گے اور ساتھ مل کے اپنے عوام کو ریلیف پہنچائیں گے ساتھیوں پاکستان کے انتخابات آ رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پلپوتوں پہ یہ الیکشنز لر رہے ہیں میں نہ دائے بائے دیکھتا ہوں میں پاکستان کی عوام کی طرف دیکھتا ہوں میں آپ ہی سے طاقت لیتا ہوں آپ کی طاقت سے پھر آگے جا کے سیاست کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام پہ اپنا بھی قسمت اپنا بھی مستقبل میں آپ پہ جھو رہا ہوں آپ یہ فیصلہ کریں گے آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو چنیں گے تو ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ کسی اور کا فیصلہ کرتے تو وہ بھی ہم مان جاتے مگر مجھے نظر آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ فیوری میں کافی جمعاتوں کے لیے پاکستان کے عوام سپرائز دیں گے یہ جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے منصوبے بنا رہے ہیں جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے اب اسے اپنا الیکشن ریزلٹس دیکلیر کروا رہے ہیں ان کے لیے پاکستان کے عوام فد آٹھ فیوری کو جواب دیں گے اور پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کے عوام کسی سازش کو قبول نہیں کریں گے پاکستان کے عوام نے پانچ سال سیلیکٹڈ راج اب بگتا ہے اب آگے جا کے ہمیں کوئی سیلیکٹڈ راج قبول نہیں ہے پاکستان کے عوام جب فیوری ایتھ کو الیکشن کے لیے نکلیں گے تو ان کے سامنے ان کے سامنے دو تین جماعتوں کا چوئیس ہوگا ایک ان کا وہ تحریک انتشار جنہوں نے مین نائند کو ہمارے ادارے پہ حملے کیے جناحہ اس پہ حملہ کیا جو یہاں کی بارے میں کہتے تھے ان کا وزیر آزم کہ یہ تو علاقہ ہمارا نہیں ہے یہ تو عوام ہمارا نہیں ہے اس کو تو پاکستان کے عوام بھی انشاءاللہ رد کریں گے انشاءاللہ تو دوسری طرف ہمارے وہ دوست ہے یاد ہے نا ہمارے دوست وہ بھی لڑ رہے ہیں ان کا حق ہے مگر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ طریقہ انصاف کو نقل کر کے الیکشنز لڑ سکتے ہیں تو پاکستان کے عوام فیبری ایت کو ان کو بھرپور جواب دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ فیبری ایت کو پاکستان مہنگائی لیگ کو ہم ہروائیں گے تیر کو جتوائیں گے انشاءاللہ آپ کی اگر ساتھ ہے تو ہم قائد عوام کی پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے اگر آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ ہم شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کا پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے اگر صدر زرداری کی محنت کی وجہ سے چند مہینوں کے لئے ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو اس دفعہ صدر زرداری کی محنت سے انشاءاللہ تعالی جی علیہ بھی وزیر اعظم جی علیہ بھی وزیر اعلا اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا نامکمل مشن ہے جو ہمارے شہیدوں کا نامکمل مشن ہے وہ انشاءاللہ میں اور آپ مل کے مکمل کریں گے ہم یہ جو پرانا روایتی سیاست ہے جو پرانا سیاستدان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس بار پاکستان کے عوام اس روایتی سیاست کو رد کریں گے ان سیاستدانوں کو رد کریں گے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو رد کر کے تیر کو جتوائیں گے عوامی راج قائم کریں گے اور ہم مل کے حکومت کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت